اسلام علیکم ای ویلکم یو آل لیٹس سٹارٹ آر ٹریننگ اینڈ ایٹس آر لاس کلاس کلاس نمبر سکسٹین اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے بینکنگ کو باقی ہم نے آلماس سبھی ٹیبز کو دیکھ لیا ہوا ہے اگر ہم ہوم کی بات کریں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیشپورٹ آتے ہیں آپ ان کو دیکھ لی جیگا کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ میں کوئی ایک آدھ دیکھا دیشپورٹ دکھا دیتا ہوں اس میں ایکچولی آپ کے پاس سمری ایک ویجول فارم میں آ رہی ہوتی ہے کہ فارجمبل آپ کی بینکنگ کا کیا حساب کتاب ہے ان کمورسز ایکسمنسز پروفیٹ ان لاؤس فائنانشلز یہاں پہ آپ کے پاس شارٹ کٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو بھی آپ لائک ریپورٹس کی طرف جہاں پہ آپ موو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہوم میں ہم دیکھیں تو باقی ڈیفرنٹ ٹیبز بھی آ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کا ڈیشپورٹ سپلائرز آئیٹم ڈیشپورٹ آپ کی اپنی برک پلیس تو اس طرح سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیشپورٹ ہوم ٹیب میں آ رہے ہوتے ہیں کوئیک ویو ویو میں آنا چاہیں تو یہاں سے آپ کسٹمر سپلائرز آئیٹمز بینک اکاؤنٹس اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم کور کر چکے ہیں آج ہم کیا کرنے والے ہیں جی بینکنگ میں دیکھیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہم نے بینک اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ کو فرحال آپ اگنور کر دیں ہم نے بینک اکاؤنٹ کو کس طرح سے اٹیج کرنا ہے اس کی ریکونسیلیشن کو کس طرح سے دیکھنا ہے ان کی لسٹ کس طرح سے ہوگی کس طرح سے ہم آٹومیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بینکنگ کے رولز ہوتے ہیں میپنگ ہوتی ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں جی ایڈ بینک اور کریڈٹ کارڈ پر کلک کریں گے آپ سب لوگ میرے ساتھ اور یہاں پہ آپ اپنا بینک کا اکاؤنٹ دیں یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوسیبیلٹی ہے کہ پاکستان میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ کے کوئی اگر ایک اورگنیزیشن پانچ اکاؤنٹس یوز کر رہی ہے تو اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوں گی یہ دیکھیں نمبر ڈو پہ کیٹیگریز آ رہی ہیں نا کوئی سیونگ ہوگا کوئی پیمنٹس کے لیے ہوگا یا کوئی کرنٹ اکاؤنٹس ہوگا فکس ڈیپوزٹ ہوگا یوں نو اس طرح کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنی ہو ہوتی ہیں تو آپ یہاں پہ کیٹیگریز بھی بنائیں گے بینک اکاؤنٹ کو ڈیفرنٹ نیمز بھی دیں گے فارجمبل یہاں میں لیکھ دیتا ہوں ہوں ایچ بیل zero zero one میں اپ کو فر سیک اف انڈرسٹیننگ بتا رہا ہوں اور ایک سٹوڈن نے کوسٹن کیا کہ سر لاز لاز میں آپ نے کیا کیا کریڈٹ کر دیا آپ نے بنک چارجز کو جو آپ کو یاد ہوگا لاز میں انٹریز جب آپ کو جرنل انٹری سمجھا رہا تھا ڈیبٹ اس میں اکاؤنٹنگ فی تھی اور کریڈٹ میں نے کسی اور اکاؤنٹ کو کر دیا تھا تو میں نے آپ کو وہاں پہ کلیر کیا تھا کہ یہ for the sake of understanding ہے کہ وہ تھوڑا سمیں اپنا ٹائم بچا لوں اور کسی اور اکاؤنٹ کو like bank account کو add نہ کروں تو آپ وہاں پہ account کو add کریں گے جب آپ اپنا expense debit کر رہے ہوں گے تو obviously آپ کے bank سے پیسے جا رہے ہیں تو affecting account آپ کا کونسا ہوگا bank account ہوگا clear ہوگا یہ point یہ چلیں bank account کی بات کریں تو یہاں پہ ہم نے bank account کا name دے دیا category design کریں ہمارے پاس ابھی category نہیں ہے یہاں سے بھی ہم category کو add کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس banking sector میں جا کے list میں جا کے اور یہاں پہ بھی ہم category کو add کر سکیں گے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں فیلحال hbl 001 کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس option آ رہا ہے cash کا check کا credit card اور electronic fund transfer تو یہاں پہ آپ check کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ bank کا name دیں hbl اکاؤنٹ number آپ یہاں پہ دینا چاہیں تو وہ دے دیں یہاں پہ کیا ہمیں check کرنا چاہیے جو ھپ اکاؤنٹ جہاں پہ ہم for example کر دیتے ہیں ڈی اچے فیز ون یہ ہم نے for example bank account کا name دے دیا یہاں پہ account number دیتے ہیں 11100 1123 یہ account number آ گیا branch name یہاں پہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں دیچے فیوز ون لہور جو بھی ہو ڈسکرپشن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ جب بھی آپ پیمنٹس یا ریسیٹس ہوں گی تو یہ ڈیفالٹ آپ کا اکاؤنٹ یہ ساتھ رہ جو گا تو یہاں پہ ہم ڈیفالٹ پہ کلک نہیں کرتے ایکٹیو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اوپننگ بیلنس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فارجیمپل یہاں میں کر دیتا ہوں جی اس کا اوپننگ بیلنس جو ہے وہ پانچ لاکھ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹ آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا بیک لے کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس فرسٹ آف جون کو یہ بینج تھا اور برانچ کورٹ جو ہمارا ون زیرو زیرو ون ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ ڈیٹیلز پہلے فیل کریں گے اچھے طرح سے آپ کو یہ بھی بتاؤنا چاہیے کہ بینک کے ساتھ ہماری کمیونکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو جو بھی کمیونکیشن ہو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کا ایک اٹیچ کریں جو بھی ڈکومنٹ ڈکومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ آپ سکین کر کے یہاں پہ ڈیچ کر دیں اس طرح سے یہ ایکٹیوٹی اینٹری ڈیٹ ایکشن ڈیٹ سبجیکٹ نوٹ یہاں پہ لسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا بینک ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی آہ بینکک میں جاتے ہیں یہ ہم نے ایک بینک ایڈ کر دیا یہاں پہ جاتے ہیں لسٹ آف سیکنڈ آپشن میں جاتے ہیں لسٹ آف بینکس این کریڈ کارڈز میں یہ دیکھ لیں جی ابھی ہمارے پاس یہ دو اٹیچ ہے ہمارے پاس ایک پہلے ہمارے پاس ایچ بیل پیمنٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ جب ہم اپنی ٹرانزیکشن بغیرہ کر رہے تھے تو ہم نے یہاں پہ ایک اپنا آ آ کاؤنٹ بنایا تھا ایچ بیل پیمنٹس کے نام سے اور ابھی میں نے یہ ایڈ کیا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے اس کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکشن کے ٹیب آ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایکشن میں جا کے کوئی کیو ایڈیٹ اور ڈلیٹ فارجمل جب ہم ایڈیٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے جا کے کٹیگریز میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہو گیا ابھی ہم آہ یہ لیسٹ کی مدد سے جو لیسٹ والے آپشن میں ہمارے پاس آ رہا ہے نا بینک اینڈ کریٹ کارڈ کٹیگریز تو یہاں پہ ہم کٹیگریز پہلے سائن کر دیتے ہیں یہاں پہ کرنٹلی میں کیا کرنے والا ہوں کہ کتنی کٹیگریز ہمیں بنانی چاہیے ایک ہم کہہ دیتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے ایک کٹیگری ہم نے بنا دی پھر ہم دوسری کٹیگری بناتے ہیں جی سیونگز اکاؤنٹ اور ایک اور کٹیگری بنا دیتے ہیں جی فکس ڈیپوزٹ یا فارن پیمنٹ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ارگنیزیشن کی کیا نیڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیتے ہیں جس سے ابھی ہم نے یہاں پہ تین کٹیگریز ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ابھی آپ ان کو ایسی لی لنک کر سکتے ہیں کس طرح سے لنک کریں گے آپ بینکنگ میں جائیں لسٹ میں جائیں لسٹ آف بینکس اینڈ کریٹ کارڈ میں جائیں یا تو آپ سٹارٹ سے ہی ان کو لنک کر لیتے ہیں ہم نے سٹارٹ سے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکشنز پہ جائیں گے اور یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ کٹیگری میں جا کے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کی کٹیگری ہے اس اس کے ساتھ آپ اس کو لنک کر دیجئے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ اس کو سیو کر دے اور دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ہم کرنٹ کے ساتھ ہی لنک کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے ابھی تک کوئی کٹیگری سائن نہیں کی ایڈٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ کٹیگری میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ اس کو ہم نے سائن کر دیا اور اس کا ڈیفالٹ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں یہ ڈیفالٹ کے اپر کلک ہوا ہوا تھا اس کا ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں یہاں تک کلیر ہو رہا ہے یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اب اس کو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ایک ایسی مسئلہ کی بات نہیں ہے اس میں میں نے ایک رول کو پہلے ریفائن کیا ہوا ہے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھے گا جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے یہاں پہ ہم بینک سٹیٹمنٹ کو میپ کر رہے ہیں اور اس کے رول ہم یہاں پہ خود بنائیں گے کیا رول ہے جی یہ ٹائپ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتے ہیں کسٹمر کا اکاؤنٹ سپلائر ٹرانسفر ویٹ تو یہاں پہ کسٹمر میں نے پہلے اورڈی سیلیک کیا ہوا ہے ایک رول ڈیفائن کیا ہوا ہے آگے یہ ہمارے جہاں پہ کسٹمر کی ہے تو کسٹمر کی لسٹ آجے گی سپلائرز ہیں تو سپلائرز کی اکاؤنٹس ہیں تو اکاؤنٹس کی ویٹ ہم نے نہیں کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سرچ کی ورڈ یہ پیگ میں نے یہاں پہ خود انٹر کیا تھا اکاؤنٹنگ فی خود انٹر کیا تھا یہاں پہ یہ جو کی ورڈ ہے نا یہ اس کی ساری جہے میں ہم جو ایکسل میں جو ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں ہم یہاں پہ سسٹم میں ایک کی ورڈ دیں گے کہ بھئی ایکسل کی فائل جو یہاں پہ ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں سے آپ یہ کی ورڈ ڈھونڈیں اور باقی جو ڈیٹا ہے نا آٹومیٹکل یہاں پہ لے کے آ جائیں اس سے کیا ہو جائے گا آٹومیشن ہو جائے گا ہمارا ٹائم بچ جائے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی کینٹری رول اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں ڈیفرنس ہے ہم پہلے ایکسل پہ سارا ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں اور ایک ساتھ ہم ڈیٹا لے کے آ جائیں گے کوئی کینٹری رول میں سارا کچھ یہیں بھی کرنا پڑے گا پوائنٹ کلیر ہوا ہے یہاں پہ ایک میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں سارا ایک ڈیفائن کر کے بتاتا ہوں کسٹمر کیا میں نے پہلے مسٹر ا تھا اب ہم مسٹر ب کر لیتے ہیں وائٹ اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی اے ڈبل ڈیرو ٹو یہ کر لیں آپ ٹھیک ہے اور ساتھ یہاں پہ کر دیتے ہیں آہ فور ایڈیمپل لیگیسی پی وی ٹی ٹو نام چینج ہی کرنا ہے ہم نے اور یہاں پہ اکاؤنٹنگ فی کی جگہ ہم کر دیتے ہیں جی منیجمنٹ فی ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک رول ڈیفائن کیا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے اس کو ہم سیو کر دیں گے ابھی یہ دو رول جو ہیں جیسی سیو ہوئے ہیں تو یہ دونوں ابھی بلو سے آہ پہلے تو یہ یہ تو آل ریڈی بلیک تھا یہ پہلے بلو تھے تو ابھی یہ بلیک ہو چکے ہوئے ہیں یہ ہم نے رول ڈیفائن کر لی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم وہ ایکسل یا سی ایس وی کی جو فائل ہے اس کو ہم یہاں پہ کس طرح سے امپورٹ کریں گے کیسے ہم اس کو یوز کریں گے سیمپل بینکنگ میں جائیں گے ہم ٹرانزیکشن میں جا کے ہمارے پاس یہ اپشن آ رہا ہے جی بینکنگ کا یہاں پہ کلک کر رہے ہوں گے ابھی ہم یہاں پہ یہ ہمارے پاس کافی فیلڈز آ رہی ہیں ان کو آپ چھوڑیں امپورٹ بینک سٹیٹمنٹ پہ کلک کریں یہاں پہ یہ جو امپورٹ ٹیکس فائل امپورٹ فائل ٹائپ آ رہی ہے نا یہاں پہ کلک کریں اور سی ایس وی فائل کرنے اور اس کو ہم کریں گے کہ بھئی ہاوڈو آئی سیٹ اپ آ سی ایس وی فائل تو ہمیں یہ سیمپل بنا کے دے دیں گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم کریں گے کہ ڈاؤنلوڈ این اگزیمپل ہمیں یہ ابھی فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگزیمپل کے طور پہ اس کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی کھول لیتے ہیں اور اس کو میں ذرا زوم کر لیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں سب سے پہلے ڈیٹ آ رہی ہے پھر ڈسکرپشن آ رہی ہے اور پھر ہمارے پاس یہ اماؤنٹ آ رہی ہے ایسی کلیر جی یہاں پہ ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے ہمارا ڈی آنا ہے تو ہمارے پاس ٹوئنٹی فرسٹ ہے آج پھر ہمارے پاس ڈیرو سکس اور پھر ہمارے پاس ٹو ڈیرو ٹو تھری یہ ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی اور پھر ہم یہاں پہ آگے کیا کرنے والے ہیں جی جو ہم نے ڈسکرپشن میں کوڈ دیا تھا یاد ہے آپ کو یہ اپنے ایرر نہیں کرنا یہاں پہ اور یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں جی فیفٹی تھاؤنٹ اس کا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور میں یہاں پہ ڈریک ڈاؤن کرتا ہوں اس کو ڈریک کریں اور اس کو یہاں پہ چینج کرنا ہے جی اس کو ہم کر دیتا ہیں جی سکسٹی تھاؤزن کر دیا ابھی ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پہلی جو چار ہیں کنٹرول رائنوی کر دی ٹھیک ہے کنٹرول سیاؤنٹ کر دیا ہم نے اور یہاں پہ میں اس کو ابھی egg کچھ ٹھیک ہے اور اس کو بھی اب کچھ ٹھیکر کر دیا drum اب ہم یہاں پہ براوز کرنے والے ہم نے یہاں پہ سیمپل لیا اور سیمپل میں ہی چینجز کر لی ٹھیک ہے براوز کیا ہم نے ڈاؤن لوڈز میں اور یہ ہماری اگزیمپل تھی آگے جی اگزیمپل یہاں بھی ابھی یہ دیکھیں اگزیمپل اپلوڈ ہو گی اور یہاں بھی ہم کرنے والے ہیں کیونکہ یہ فائل کا نام ہے اگزیمپل جس ہم نے دو ٹرانزیکشنز کی ہیں ایمپورٹ فائل پر کلک کر دیتے ہیں ہاں وہ کہہ رہا ہے بینک اکاؤنٹ تو پہلے سیلیک کرو ہم نے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں سیلیک کیا یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں یہ بھی ہم نے کر دیا اور ابھی ہم یہاں پہ امپورٹ فائل پر کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی two rows successfully imported کلیر ہوا ابھی سب سے important بات میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا کیا کیا تھا بھلا صرف اس کو میں نے کیا assign کیا تھا code assign کیا تھا code assign کرنے پہ بھی یہ دیکھ لیں اس نے یہاں جناب ہمیں یہ یہاں پہ پہ ہی کو تھوڑا سا میں expand کر دوں کہ آپ کو پتا چلے کہ فرق آ رہا ہے یہ management fee ایسے ہی ہے یہ دیکھیں یہ date کے ساتھ یہ سارا کچھ یہ اپنے سے code جنریٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے 20, 23, 0, 6, 21 0001, 0002 بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ amounts آ رہی ہیں receiver میں آ رہی ہیں یہ اگر spent میں ہوتی تو یہاں پہ آ رہی ہوتی یہ in signs کا کیا مطلب ہے ان کا signs کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو yellow mark ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ mapping rule کے under آ رہے ہیں mapping rule کے علاوہ بھی ہم یہاں پہ transactions کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ for example client choose کریں client کو کرنا چاہتے ہیں جب آپ client کو کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس list of clients آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں سمجھئے گا اس point کو ابھی ہم client کو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں supplier کو تو ہمارے پاس یہاں پہ list of supplier آ جائے گی یہ دیکھیں enterprise b enterprise آپ کو یاد ہوگا ہم نہ supplier کو کرتے ہیں اور نہ ہی ہم customer کو کرتے ہیں ہم account کو یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں تو جناب account کی سائی details آ جائیں گی کون سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں spent میں ہیں received میں ہیں وہ آپ کی اپنی جس طرح بھی وہ transaction ہوگی آپ اس کو اس طرح سے account for کریں گے یہ clear ہے اس کو آپ کریں جی کیا یہاں پہ for example میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ entertainment entertainment expenses ہیں ہمارے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں جی کوئی بھی cd corner ٹھیک ہے یہاں پہ date mention کریں آپ بیس تیس زیرو چھے اکیس ڈیش یہاں پہ آپ جو بھی add کرنا چاہیں reference number وہ اب add کریں یہاں پہ ابھی ہم spend کرنے چاہ رہے ہیں جی کتنا ایک لاکھ روپے یہاں پہ ہم نے ایک لاکھ روپے spend کیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا clear ہے جی right ابھی اس point کو سمجھئے گا ہم نے یہاں پہ کیا کیا بھائیو یہاں پہ ہم نے یہ کر دیا بھائیو اور بہنوں obviously آپ سب ہوں گے ایک ہم نے یہاں پہ transaction manually add کی mapping rule کی علاوہ ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہم نے ایک لاکھ کی transaction یہاں پہ add کی ہے اس کو split بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ option آ رہا ہے یہ straight double headed arrow کا یہاں پہ آپ click کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ رہی ہے جی آپ اس کو split کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے for example یہاں پہ آپ کے entertainment expenses آ رہے ہیں آپ ان کی amount لکھیں یہاں پہ for example 25,000 ٹھیک ہے جی پھر یہاں پہ کوئی selection کرنا چاہتے ہیں آپ account کی کر دیں یہاں پہ for example میں example لے رہا ہوں یہاں پہ entertainment expenses ہیں ہمارے no doubt ایسا ہی ہے میں پہلے advertising کو میں نے کر دیا 25,000 میں دوبارہ سے یہاں پہ ایک اور add کرتا ہوں account motor vehicle expenses کر دیتے ہیں جی اس کو میں کر دیتا ہوں 50,000 ٹھیک ہے جی ویٹ ہم یہاں پہ no ویٹ لگانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ایک اور add کرتے ہیں جی جنرل expense کا اچھا یہ آپ نے بات رکھیں جب بھی آپ split کر رہے ہونا تو آپ کی amount ہمیشہ same رہنی چاہیے مطلب کہ ایک لاکھ ہے تو نیچے کوئی difference یہاں پہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہاں پہ sorry میں نے پانچ لاکھ کر دیا پانچ لاکھ کرنا تھا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس 25000 remaining ہے تو general expenses میں ہم 25000 کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس remainder zero ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں جی save یہ save ہو گیا ابھی یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہ information آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ جو arrow ہے اس کو جب آپ یہاں پہ down کریں گے تو یہ آپ کے پاس split کی option آ رہی ہوں گی اور یہاں پہ آپ changes بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو clear ہو گیا اس طرح سے آپ transactions کو جس طرح سے manage کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ options ہوتے ہیں ٹھیک ہے clear ہو گیا چلیں یہاں پہ آپ اس کو save changes کریں گے mark as reviewed mark as all reviewed یہ آپ کو پتہ ہے اس کو میں save changes کر دیتا ہوں ٹھیک ہے reviewed items میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ یہاں سے new transactions میں mark all review کر دیں گے تو obviously یہاں سے move کر کے جو بھی transactions ہے وہ reviewed میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ آپ save changes کر دیں clear ہو گیا یہاں پہ کوئی پریشانی کی تو بات نہیں ہے all right ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں ابھی ہمارا کام یہ جو banking کہنا وہ almost complete ہو چکا ہویا ٹھیک ہے reconcile bank accounts and credit accounts اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن ہم system میں اس طرح سے reconciliation نہیں کرتے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کوئی بھی for example میں یہ bank account select کرتا ہوں اس کی ہمارے پاس transactions آ جائیں گی ہم دو پرانے والا account select کرتے ہیں HBL payments جس میں زیادہ transactions ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس results آگئے اس کو پہلے سمجھئے گا یہاں پہ ہم لکھیں گے statement کا balance ہماری bank statement کا balance آ رہا ہے پھر one by one ہم ان کو reconcile کر لیں گے ابھی تو ہمارے پاس difference ہے جو کہ difference نہیں لانا چاہیے طریقہ پار یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ والے reconciliation ہے یہاں پہ نہیں کرتے ہم وہ excel میں کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ adjustment کی entry پاس کر دیتے ہیں clear ہوگے یہ point یہ آپ کو یہاں پہ issue نہیں آنا چاہیے چلیں ابھی ہم banking میں آگے چلتے ہیں transactions میں یہاں پہ manage bank feeds ہیں جتنی bank کی transactions ہوگی وہ یہاں پہ آ رہی ہوں گی reports ہیں تو یہاں پہ list of cards آگئی transactions کی آگئی cash moment آگئی cash flows آگیا bank of feeds audit trial آگئی یہ سارا کچھ previous classroom detail میں discuss کر چکے ہیں ایک یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں cash moment کا یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ all کر دیتا ہوں اور bank دونوں select کر لیتے ہیں ایک ایک select کرنا چاہیے بہتر ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس cash moment آجائے گی cash in کیسے ہو رہا ہے آؤٹ کیسے ہو رہا ہے اس کی کیا transactions ہو رہی ہیں date wise you know month wise banking میں رہتے ہوئے آگے special کی category میں اگر کوئی اگر اگر آپ کو پتا ہے ریپورٹ ہم نے دیکھ لیا administration کی ایڈ میں آپ یہاں پہ جو tab اس میں آپ manage users کو کر سکتے ہیں control panel ہے جس میں آپ regular user ہوتا ہے accountant ہوتا ہے اس کو change کر سکتے ہیں company کو نے دیکھ لیا importing data exporting data opening balances یہ سارا کچھ ہم نے بڑا detail میں دیکھ لیا ہے accountant area accounts banking items suppliers customers quick view home تو جناب یہاں پہ ہم اس class کو end کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس training کے بعد آپ کسی بھی company میں کسی بھی data کے ساتھ آپ سیج software کو use کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کوئی پریشان نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی میڈیم انٹرپرائز کے لیے کافی use دنے والا software ہے اور میں اس کو بڑا ہائی لیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب تک میں آپ کو یہ کلیر کرتا جاؤ جن سٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ سہی ہیں تو آپ یہ کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور آپ ہم سکھ کونٹیک کریں گے دسکرپشن میں آپ کو کونٹیک نمبر مل جائیں گے وہاں پہ آپ کونٹیک کریں گے اور پھر اکورڈنگ لیے آپ کونٹیک شیئر کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تھانک ی سو مچ اللہ حافظ